موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لائے ویڈاکٹر شاہد مصود کے ساتھ میں ہوں سمیرہ صلیم ناظرین وزیراعظم شہباز شیر صاحب نے ایف بی آت میں ڈیجیٹلائزیشن کا مل فوری شروع کرنے کی ہدایات چاری کرتی جبکہ پیچائی کی جانب سے سارے نشستوں کے لیوں میں ادواروں کا اعلان کرتیا گیا ہے پیچائی کی رہنماؤں کے جانب سے کہا گیا ہے کہ سنی اتحاد کا انصل میں شمولیت کے غلط فیصلے کی وجہ سے مخصوص نشستوں سے محروم ہوئے اس کے لابے دیگر موضوعات پر آج ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مصود اسلام علیکم ڈاکٹر اول انسان جی آکو امان پیچائی صاحب افاقی وزیر خزانہ محمد اورنزید صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اداروں کی نچکاری جو ہے لازمی ہوگی اور جس میں سر فہرس پی آئی یہ ہے کیا کہیں گے یہ سب سے پہلے تو آج جو شہادتیں ہوئی ہیں اللہ تعالی درجات بلند فرمائے یہ بڑا دہشتگرد حملہ ایک سے تعدہ حملے غالبن ہوئے ہیں شمالی وزرستان کے علاقے میر علی میں اور سیکیورٹی پوسٹ پہ جو حملے ہوئے ہیں ان میں ایک لیفٹین کرنل اور کیپٹن سمیش سات فوجی جو انچہی جو ہیں اور اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بارو سے بھری گاڑی چیک پوسٹ سے ٹکرائی اور پھر اس کے بعد خوش کش حملے ہوئے اور امارت کا ایک حصہ گر گیا اچھا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلیرینس آپریشن ہوا اور تمام چھے دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا گیا اچھا تو یہ مطلب ایک اٹیک ہوا ہے بڑا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کلیرینس آپریشن اور اس میں بھی جو ہیں وہ دہشتگرد بھی مارے گئے اور شہدتیں بھی ہوئی ہیں کنوکاش شیف اور کیپٹن محمد احمد اور حوالدار سابر نائے خرشی سپائی ناصر سپائی راجہ تو یہ سپائی سجاد تو یہ دہشتگرد نیٹورک جو ہیں یہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں فعل ہیں اور میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ یہ کانسٹنٹ ایک فیکٹر ہے کہ جی یہ دہشتگردی جو ہے اس کو یہ اور یہ مستقل ہے کیونکہ آس پاس کے جو حالات ہیں اور جو آپ کے بورڈرز ہیں اور تو یہ دہشتگردی جو ہے یہ ایک کانسٹنٹ فیکٹر ہے اور آج یہ بڑا واقعہ ہوئے اللہ تعالیٰ درجات بلند ورمائش ودا کے باقی جو پاکستانی سیاست میں تو اس وقت صرف ایک ہی بات ہے اور وہ ملاقات جو آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن کے ساتھ یہاں پہ ہو رہی ہے سینٹ کے جو ہے وہ امیدواروں نے ٹکٹس وغیرہ جمعہ کروا دی لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ جو ملاقات ہو رہی ہے وہ اس کا نتیجہ ایک کئی دو دن میں آ جائے گا اور اس کا نتیجہ جب آتا ہے تو پھر اس کے بعد دی دیکھنا ہے کہ جو ملکی معیشت ہے اس کے پر کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر آگے ہم کس طرح چلتے ہیں ان کی طرف سے کونسی شرائط ایسی ہیں جو ہم مانتے ہیں اور کونسی ایسی جو ہم نہیں مانتے ہیں وہ ہم ان سے مروالتے ہیں تو جو بھی ایک پورا پچر ہوگا پچر ہے پورے اگلے آپ سمجھ لیں کہ کئی مہینوں کی یا سالوں کی وہ کلیریٹی آ جائے گی اگلے دو یا چار چار روز میں جب یہ یہاں سے آئی ایم ایف کٹ ڈیلیکیشن واپس جائے گا اور لوگ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس قابل ہوں گے ملک کے عوام کے وہ ایک پورا اپنا آنے والے کئی مہینوں کا یا سالوں کا وہ ایک پلان کر سکیں کہ یہی ایسے ایسے ہونے جا رہے ہیں اور غیر یقینی کی قیفیت بھی ختم ہو جائے گی اور اس میں سیاسی استحقام تو یہ پارلیمنٹ عدالت اور باقی جو معاملات ہیں اس پہ اب یہ جو معاملہ چل رہا ہے تحریک انصاف کے اپس میں میں بہت پہلے بہت پہلے شروع میں جب بلکہ نئے میں یہاں نام کسی کا ان لینے چاہ رہا ہے لیکن جب وقلہ حضرت آئے تھے تو میں نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میری وقلہ سے ملاقات ہوئی ہے اور آپس میں کچھ اختلافات ہیں بس میں اتنا کہہ کے درمیان میں ہٹ گیا تھا اصل میں وہ جو میں نے ایک لفظ اسمال کیا تھا کہ اختلافات ہیں تو وہ کافی لاؤڈ تھے اچھا وہ دیڈیکیٹڈ بھی تھے یعنی خان صاحب کے ساتھ اور وہ لیکن آپس میں وہ ایک بات نہیں کر رہے تھے الگ الگ بات کر رہے تھے سب ہی کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ جو ہیں وہ مطلب ہم سے بات ان کی ہوتی ہے اور ہم بات کر رہے ہیں تو وہ اب یہ دیکھیں کہ اختلافات وغیرہ سامنے آ رہے ہیں اس کی اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ وہ ایک ایک کر کے ملاقات ہو رہی ہے اب اس میں اگر یہ تو سارے ایک ساتھ اگر ملیں دو شاید سب کو بٹھا کے وہ کچھ کہہ سکیں لیکن جو کہ ایک یا دو جو روٹین ہوتا ہے اس طرح سے ہو رہی ہے تو شاید وہ سب باہر آ کے تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اختلافات ختم ہوتے ہیں لیکن بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ سینٹ کے اندر کتنی سیٹس کون لکے جاتا ہے اور کیا اس میں حتمی شکل سامنے آتی گورنرز کے نام کا اعلان عوی بی نہیں ہوا جس کا انتظار ہے اور باقی یہ کہ آئی ایم ایف اصل جو بات ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ کن شرائط کی اوپر کامیاب تو ہونے جا رہے ہیں ٹھیک ہے نا غالباً معاہدہ تو انشاءاللہ ہو جائے گا اگلے افتر لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد لانگ ٹرم یہ اب میرے خواہد سے ہم بہت عرصے تک یعنی ہم سال لے سکتے ہیں دو سال لے سکتے ہیں اسے زیادہ پھر وہ آشتہ 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 کر کے ہمیں اسے کوئیسا پلین بنانا ہوگا کہ ہم اسے نکلیں اس گورک بھندے سے نکلیں تو اور اس میں یہ اب ظاہر ہے کہ اب شدت سے احساس ہے اس بات کا کہ بہت سے جو خرچے ہو رہے ہیں ایلیٹ کی طرف سے اس کو ختم کیا جائے اور ایلیٹ کی اوپر جو ہے وہ زیادہ وہی ڈالا جائے آشتہ اب تو یہ یا وہ جو بچ کے نکل جاتے تھے ہمیشہ چاہے وہ ٹیکس نیٹ ہو یا باقی سارے معاملات ہو تو ادھر سے ان کے اوپر بھی ان کے اوپر زیادہ بوجھ ڈالا جائے اچھا اور عوام جو ہیں ان کو تھوڑی سی ریلیف دی جائے ان پر زیادہ بوجھ ڈالے گا تو عوام خود پر خود ریلیف ملن جائے گی ادھر سے وہ ان کا ان کے پر کم ٹیکس ہوگا زیادہ ادھر ڈالے گا تو برابط جانا چاہیے حساب کتاب دیکھ لیتے ہیں کلکولیشنز کے آتی ہیں دوسری جو ایک بہت اہم ملاقات ہے ایک تو ملکی حوالے سے تو یہ ملاقات ہو گئی باقی دو تین ایسی ملاقاتیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ اب فیصلہ کریں گی بہت کچھ چوبیس اٹھالیس گھنٹوں میں یا بہتر گھنٹوں میں ایک تو ملاقات ایک تو یہ ہے کہ کل شام تک الیکشنز کامل مکمل ہو جائے گا اور پانچویں جو پانچویں پریزیڈنٹ پیوٹن کا جو پانچویں ٹرم ہیں اس کا آغاز ہوگا اور پانچویں ٹرم کا آغاز ہوگا اور دو ٹرمز وہ آل لے سکتے ہیں یعنی دوہزار چھتیس تک وہ صدر رہ سکتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنی جو باقی زندگی وہ صدر ہی رہیں گے ٹھیک ہے کانون سازی کے بعد تو وہ تقریباً تمام زندگی اپنے اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ وہ صدر ہی رہیں گے ریشیہ کے جب تک وہ حیات ہیں اور اس کے بعد ایک بڑی ایک جامع یقیناً حکمت عملی کے ساتھ یا ایک اگریسیف پالیسی اپناتے ہیں یا کیا ان کا لاحمل ہوتا ہے ریشیہ کیا کئی محاذبے ریشیہ جو ہے وہ فتح حاصل کر گیا ہے اور مطلب یہاں تک فتح حاصل کر گیا ہے کہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ مطلب اس کو ریشیہ کی فتح کہا جائے یا مطلب نہیں اس کو کیا کہا جائے کہ ریشیہ نے یہ بھی تو کیا ہے نا کہ آرمینیا کو ڈم کی ہے آزربائی جان کے ساتھ ریشیہ کے تعلقات بہت بہتر ہوئے اور آرمینیا کہیں بھی نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ آرمینیا جو پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو آرمینیا جنگ ہارنے کے بعد آرمینیا مطلب بس کہیں خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے اور آزربائی جان کی اور یہ ٹرکی کی اور یہ پاکستان کی اور وہ سارے ملک جو آزربائی جان کے ساتھ رہے وہ انہوں کی بڑی فتح ہے باقی یکرین جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے سامنے یہ تو اب چائنہ تہہ کرے گا چائنہ ہی اس میں کچھ میں رکھا ہے کہ کوئی پیس پلین اور زلنسکی بھی کیونکہ پریزیڈن بائیڈن جو ہیں وہ وہاں پہ اب آہ 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 اپنی طاقت کھو رہے ہیں آج آج انڈیا میں بھی ان کے جو الیکشن ایتارٹریز ہیں وہاں پر بھی انہوں نے شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کا اور ان کا جو الیکشن ہے وہ الیکشن جو ہے وہ اکتبیل پروسیس ہوتا ہے ان کے الیکشن کا اور وہ جو ہے وہ چار جون سے ساری انیس اپریل سے شروع ہوگا پروسس سات مرہنوں میں ہوگا لوگ سباہ کا الیکشن ہے لوگ سباہ کو ان کے آپ تشبیح دے سکتے ہیں ہماری قومی اسمبلی سے اور عاجب سباہ کو تشبیح دے سکتے ہیں سینٹ سے اور پھر دونوں ملتی ہیں تو انڈیا کے پارلیمنٹ بنتی ہے تو قومی اسمبلی کا جو ان کا الیکشن ہے یا جس کو آپ لوگ سباہ کہلیں تو اس میں فائیف فورٹی تھری اس کی کونسٹیچوینسیز ہیں اٹھائیس ریاستیں اور آٹھ یونین ٹریٹریز اچھے یہ شروع ہوگا انیس اپریل سے اور سات مرہوں میں ختم ہوگا یکم جون کو اور اس کے جو کاؤنٹنگ ہے اس کی وہ سات چار جون کو ہوگی ایک لمبا پروسس ہے اب اسی میں جو ہے یہ آندھرہ پردیش کی ارانچالپردیش کی عدیشہ کی سکم اور کافی جگہوں پہ ان کے باقی الیکشنز ہو رہے ہیں لیکن مقبوضہ جمع کشمیر میں الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں وہاں دوہزار چودہ کے بعد سے الیکشنز ہی نہیں ہو رہے تو اور اب بھی نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ جو ہے وہ آج ان کی تفسیح بیانی ہوئی ہے کہ جی وہاں پہ سیکیورٹی کے حالات ایسے نہیں ہے کہ وہاں پہ الیکشنز کروائے جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ الیکشنز نہیں ہو رہے اور وہاں کے جو عوام ہیں ان کو اب ان کی کیا نمائندگی ہے کون ان کے لیے بات کرے گا کیا ہوگا تو یہ بعد میں دیکھا جائے گا وہ کہتے ہیں کہ ابھی مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ الیکشنز نہیں ہو رہے تو باقی جگہوں پر پروسس لمبا ہے انڈیا کو جو پروسس ہے وہ لمبا ہے یعنی وہ آپ دیکھیں نا اپریل میں اور جون یعنی تقریباً دس بارہ دن اپریل کے تقریب پورا مئی اور یکم جون کو ختم ہوگا بہت لمبا ان کا ایک پروسس ہے اچھا تو یہ دوسرا بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے دو تین الیکشن ہو چکے ہیں لیکن اب یہ سال الیکشنز گئی ہے دیکھیں برطانیہ میں کب ڈیٹ آنانس ہوتی ہے اور باقی جگہوں پر بہرحال تو ملاقاتوں کے حالے سے بات ہو رہی ہے کہ ملاقات ایک تو یہ ملاقات بہت عام ہے پاکستان کے اندر دوسری جو ملاقات ہے وہ ہونے ہو رہی ہے دوبارہ قطر میں اور قطر میں اب جو ملاقات ہو رہی ہے وہ اس ملاقات کے نتیجے میں غزہ میں جنگ بندی ہو جانی چاہیے یا جاہریت جنگ بندی تو نہیں میں اس کو جاہریت کا خاتمہ کہوں گا جاہریت کا خاتمہ ہو جانے چاہیے تو اب اس میں یہ ہے کہ جو موساد کے چیف ہیں ڈیویڈ بارنیا وہ کچھ دیر پہلے وہ دوہا پہنچ گئے ہماس کی لیڈریشپ بھی دوہا میں موجود ہے لیکن وہ ظاہر ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تو ان کے بات نہیں ہوگی لیکن یہ تمام لوگ مصر کے جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں سی آئی اے کے جو سربراہ ہیں شاید وہ آئیں اور شاید وہ نہ آئیں لیکن یہ کہ ان کے جو عالی حکام ہیں وہ یہ سب قطر میں اس وقت موجود ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اس بات کے اب امکانات موجود ہیں کیونکہ اسرائیل نے پبلک کے لیے بات کی بار بار پبلک میں تو وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی وہاں پر رفع میں ہم تیار ہیں آپریشن کے لیے لیکن پس فردہ جو ہے وہ اسرائیل کے جو انٹیلیجنس مصاد کے چیف ہیں وہ دوہا میں ہیں اور دوہا میں آج رات کو اور کل سے آج رات کو بھی میٹنگز ہیں اور کل سے ایک باقاعدہ بازابتہ طور پر ملاقاتوں کا آغاز ہو جائے گا جس میں اس مصودے کو کے اوپر کوہتمی شکل دے دی جائے گی اور دسخط ہونے کے اس پر امکانات ہیں اور وہ چاہے ایک دن رہے یا دو دن رہیں ملاقات ملاقاتیں جو کہ حماس جن باتوں پر اگری کر گیا کچھ باتیں ایسی ہیں جو پہلے تھیں اور کچھ باتیں ایسی جو ابھی ہیں مثال کے طور پر پہلے یہ بات تھی کہ نو ہزار جو قیدی ہیں اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی وہ نو کے نو ہزار قیدی رہا ہوں گے اب وہ نو ہزار نہیں ہیں اب ان کی تعداد ہے ایک ہزار یعنی کوئی سات سو سے ایک ہزار کے قریب قیدی جو ہیں مکمل جب یہ تبادہ ہو جائے گا تو اس کے نتیجے میں ایک ہزار جو ہوا سے رہا ہوں گے تو یہ سو سے اوپر یہ ارمالی ان کے پاس ہیں سو دس ایک کے بدلے دس تو یہ تقریبا ہزار تعداد بنتی ہے یعنی جو اسرائیل کی قیدی ہیں وہ سو سے کچھ اوپر ہیں تو ایک کے بدلے دس چونکہ رہا ہو رہے ہیں اس لئے وہ ہزار کے قریب جو مختلف فلسطینی جیلوں میں قید ہیں وہ اور اس میں چھ ہفتے کی چالیس روس کی جو ہے وہ مکمل جنگ بندی اچھا جو باتیں اس میں اچھا رفا کا اپریشن تو رک گیا رک جائے گا بھی رک گیا ہے وہ مطلب آج رات کو شاید وہ کریں گے مزید حملے وغیرہ لیکن مجموعی طور پہ وہاں پہ کمی آ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ایک طریقی مذاکرات شروع ہیں دوسرا یہ کہ اکتیس سے بتیس ہزار کے درمیان میں شہادتیں ہو چکی ہیں اور اس میں سے ستر فیصد کے قریب ستر ساٹھ ستر فیصد جو ہیں وہ بچے ہیں اور وہاں پر یہ جو اصل معاملہ اس میں کہاں پہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی اس کو کہتے ہیں اسٹریڈیجک ڈیفیٹ اسٹریڈیج جو لفظ اسمال کیا تھا لائیڈ آسٹین نے اسٹریڈیجک ڈیفیٹ ہوئی ہے مطلب یہ قتل عام کر کے اور باومنگ کر کے اور دنیا بھر کا صلح استعمال کر کے اور خطے میں جنگ پھیل جائے اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے اس کے بعد اسرائیل آلٹی میٹلی جو ہے وہ پہنچے ہوئے جناب موساد کے چیف ہم قطر میں قتل کر دیں گے اور ہم ترکی میں مار دیں گے لوگوں کو مطلب جو باتیں ہوتی رہی ہیں پچھلے چند ہفتوں میں اور اس دوران بہت بڑی تعداد میں لوگ شہید ہوئے ہیں تو یہ جو ہیں یہ اب اس بات پر اصل جو بات ہے لیکن اس میں وہ یہ ہے کہ ایک ہزار ایک کے بدلے ایک ہزار تو رہا ہوں گے جنگ بندی ہو جائے گی اور امداد کھل جائے گی غزہ کے اندر لوگ فوراں آئیں گے اور امدادی کاروائیں شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں جو اہم بات ہے یہ وہ ہزار قیدیوں کی بات نہیں ہے وہ ہے ستاون جو ایسے افراد جو کہ جن کو سخص ادائیں سنائی گئی ہیں اور جن میں یہ یقیناً مروان برہوتی کا نام بھی ہے اور وہ ستاون کو بھی اسرائیل جو ہے وہ آمادہ ہو گیا ہے رہا کرنے پہ اب وہ کل کیا ہوتا ہے وہ یہ الگ بات ہے لیکن ابھی تک یہ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ اسرائیل آمادہ ہو گیا ہے اچھا اب اس میں جو ہے ایک تو سب سے پہلے تو ایک صاحب ہیں جو کہ ورلڈ سینٹرل کچن چلاتے ہیں اچھا ان کو خراج تحسینوں پیش کرتے ہیں ان کا امریکہ سے تعلق ہے اور یہ جو ہیں یہ اسپین میں پیدا ہوئے تھے اسپین میں پیدا ہوئے تھے یہ اور جب یہ کئی سال پہلے جب یہ وہاں پہ اسپین میں یہ مختلف ریسٹورنٹس وغیرہ میں کام کرتے رہے تو جب یہ امریکہ پہنچے تو ان کے پاس ان کی جیب میں جو ہیں وہ پچاس ڈالر تھے پچاس ڈالر کے ساتھ یہ امریکہ پہنچے تھے تو اس کے بعد انہوں نے مختلف ریسٹورنٹس وغیرہ میں کام شروع کیے کرنا کہیں پہ مطلب ہے کہ چھوٹے مٹھے کام کر کے مہنتی آدمی اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ کھانا وانا پکانے کے شوز ٹی وی شوز میں شروع کیا مختلف پھر ایک کتاب انہوں نے لکھ دی پھر اس کے بعد بڑے پاپلر ہو گئے وہاں پہ سپینش فوڈ بنانے کے حوالے سے اور کئی ان کے ریسٹورنٹس کھل گئے وہاں پہ بڑے زبردست شخصیت ہیں ان کو آپ ویسے بھی سنیں ان کی شوز وغیرہ میں تو یہ بڑے کوکنگ بڑے شیف وہاں کے بڑے زبردست تو دو ہزار دس میں جب ہیٹی میں زلزل آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے یہ تنظیم منائی تھی ورلڈ سینٹرل کچن کے نام سے اگر ہم ان کی ویب سائٹ پہ بھی جائیں تو ان کی ویب سائٹ کے اوپر غزہ کا پورا جو ہے وہ ایک منظر کشی کی ہوئی ہے اس کی اور پورا بیان ہوا ہوا ہے کہ یہ اگر ہم 11 سلیٹم دکھا سکیں کہ آپریشن سفینہ یہ غزہ میں بورٹس اتر رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ بہت جذباتی ہیں یہ فلسطینیوں کے لیے اچھا اب وہ سامنے وہ امدادی کشتی ہے یہ مطبعہ وہ غزہ کے اندر لائٹس جل رہی ہیں یہ درمیان میں پانی ہے یہ یہاں پر رکھ گیا مطبعہ وہ آگے تک نہیں جا سکے مطبعہ کشتیاں جو ہیں وہ پہلے ہیں اگر ہم تصاویر دیکھیں تو یہ کشتی پہنچ تو گئی ہے سامان لے کے اچھا انہوں نے کھانا پکایا ہے میں ان کو تعریف اس لے کر رہا ہوں کہ کھانا ان کے ریسٹرنٹس نے بنا کے بھیجا ہے یہ فلسطینیوں کے لیے تو یہ جو ہیں یہ وہاں دور جہاز کھڑا ہو گیا آکے اور اس میں سے یہ کشتیوں کی صورت کشتیاں جو ہیں یہ کھانا لے کے آگے غزہ تک یہ جا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ منظر ہے وہ غزہ ہے سامنے اور یہ یہاں سے جہاں سے یہ لے کے جا رہے ہیں اور کیا یہ خوبصورت لوگ ہیں آپ دیکھیں چاہے یہ کسی بھی ملک میں ہوں لیکن انہوں نے یہ خاص قسم کے کھانے ماں پہ تیار کی ہیں بچوں کے لیے ورلڈ سینٹرل کچن اور یہ اس میں جو ہے یہ بچوں کے لیے الگ کھانے ہیں اس میں کچھ اچھا اسرائیل چیک کر رہا ہے ان کو لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اچھا یہ ورلڈ جو کچن ورلڈ سینٹرل کچن ہے یہ بھی ٹرکی میں بھی زلزل آیا تھا تو یہ موجود تھے یہ کھانا یہ لیکن آپ دیکھیں کہ وہ خاص بچوں کے لیے کھانے اور اسی طرح کے انہی کے لیے اس میں کوئی عدوی آدمی ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے کھلونے بھی ڈالے ہوئے ہیں بچوں کے اسی طرح کے برطن بھی ہیں جو بچوں کو پسند آئیں تو وہ خاص انہوں نے یہ اب یہ جہاز دور ہے اور اگر یہ وہاں پر یہ عارضی بندرگاہ بنتی تو بہت ٹائم لگتا تو وہ جہاز ایک جگہ کھڑا ہو گئے پہنچ گئے یہ سائپرس سے پہلا جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ گئے اور اس میں دو سو ٹن دو سو ٹن جو ہے وہ کھانا اس میں ہے اور یہ چلیں ایک جو کہت کی صورت آل تھی اس میں تو کمی آئی لیکن ایک اور شپمنٹ بھی پیچھے چلی ہے لیکن بہت بھوک ہے بہت افلاس ہے اور یہ کھانا ظاہر ہے ایک دفعہ کتنی دیر چلے گا لیکن یہ کہ یہ ایک بہت دودس کام ہوا ہے اچھا اب یہ یہاں پر مذاکرات کا آغاز ہو گئے اور یہ مذاکرات جو ہیں یہ آج رات کو بھی ہوں گے یہ کل بھی ہوں گے اور یہ امید ہے کہ اب اس کے اوپر مسجید کوئی نتن یہود آئیں بائیں نہیں ہو پائیں گے اور اس میں جو ہے وہ ایجپشن انٹیلیجنس کے اور جو وہاں کے جو اور عرب ممالک دیگر یورپی ممالک یہ سب اس وقت دوہا میں ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے بڑے بڑی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس میں سب سے امپورنٹ کردار جو ہے وہ موساد کے چیف کا ہے موساد کا چیف آپ پہنچا ہو امریکنز پہنچے ہوئے ہیں قطر کے ولی اہد اور وزیر اعظم جو ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں اور وہ زیادہ بات وسیلے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد وہ قطر نے اس میں بات کرنا بند کر دی ہے قطر اس پر بات نہیں کر رہا زیادہ نہ قطر کا میڈیا سے بات کر رہا کیونکہ نتن یاہو کا جو ایڈیچوڈ رہا ہے ان کے ساتھ اس کے بعد قطر اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ اب نہیں دے رہا بچہ رہا ہے کہ خاموشی سے یہ معاملات حلوں اور یہ معاملات جنگ مندی کی طرف جائیں ورنہ اس کے بعد پھر قطر جو میں نے کل بھی بات کی دی کہ قطر اور یہ ملک اگر درمیان میں سے ہٹ گئے سعودی ریبیہ قطر مصر ٹرکی لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اب جو ان کا میڈیا ہے اسرائیل کا وہ ظاہر ہے کہ لوگوں کو بتا رہا تھا جی بڑی ہماری فتح ہو گئی اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا لیکن یہ ہے کہ کوئی فتح وغیرہ کیا خاک ہونی ہے یہ اتنے لوگوں کا جو خون گرا ہے تو یہ اب اس کا کون ذمہ دار ہے یہ تو وہ خود ہی بتائیں گے اسرائیل خود ہی بتائے گا اس پوری جنگ مندی کے دوران یہ جب یہ ظاہر ہے کہ جاریت کا خاتمہ ہوگا جنگ مندی تو میں نہیں کہوں گا جاریت بند ہوگی وہاں پہ اور اسی دوران جو ہے وہ یہ اب یعنی انتہائی عجب سی بات ہے کہ اس محلے پہ آکے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہاں پر اپنا بندہ بھیج رہے ہیں اور وہ جو بندہ ہے ہمارا وہ آکے بات کرے گا اور وہ آکے اب مذاکرات میں حصہ لے گا تو یہ تو پہلے ہی ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا اس میں اتنی تاخیر کی کیا ضرورت تھی میں نہیں جانتا لیکن بہرحال یہ ہے کہ انہوں نے اس میں بہت زیادہ تاخیر لگائی اچھا اب اس میں جو ہے یہ تو یا جرات یا کل سے سٹارٹ ہو جائیں گے دوبارہ اچھا اب ایک تو بات یہ ہوگی دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت غیر متوقع میں ملاقات اور ہوئی ہے اور وہ جو ملاقات ہے وہ ہوئی ہے ہماس کی قیادت ہماس کی قیادت اور ہوتیس کی قیادت کے درمیان یعنی یہ پہلی دفعہ غلماً ہوئی ہے ملاقات اس کی جگہ جو ہے وہ مختلف جو ذرائع ہیں وہ مختلف اس کی جگہ بیان کر رہے ہیں تو اس لیے ایک جگہ بھی لیکن ہماس اور ہوتیس کی جو قیادت ہے ان کے درمیان ملاقات اب ہمیں یہ تو پتا تھا کہ ہماس حضباللہ سے مل رہی ہے ہماس ٹرکی میں ہے ہماس جو ہے وہ ایران میں ہے ہماس کے ڈیلیکیشن ریاد میں آیا تھا عمرہ کیا تھا انہوں نے پیچھلے سال سعودی ارائیبیا میں وہ کئی ملکوں میں وہ کاہرہ جا رہے ہیں سب کے لیکن ہماس اور ہوتیس کے درمیان جو ہے وہ ایک ملاقات ہونا یہ پہلی دفعہ پبلک ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہوئی ہو بات لیکن یہ کہ گزرے چند دنوں میں ان کے درمیان بڑی طویل ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں مستقبل میں اگر یہ جنگمندی نہیں ہوتی تو ہماس اور ہوتیس کے درمیان یعنی میں نے آپ سے کہنا کہ ہماس اور حضباللہ کے درمیان ایک معاملہ ہوا تھا کہ حضباللہ نے کہا تھا کہ ہم ساتھ کھڑیں آپ کے لیکن ہوتیس کے ساتھ باقیدہ قیادت کی جو ملاقات ہیں اس ملاقات کے نتیجے میں جو دباؤ ہے کہ یہ جہریت بند کی جائے فوری طور پر اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کہ ہماس اور ہوتیس کے درمیان ملاقات ہو گیا ہے اچھا یہ جو ہے اچھا یہاں پر میں کوٹ کر رہا ہوں تو میں چائنہ کی میڈیا کو کوٹ کر رہا ہوں فیفت سلائٹ وہ اے فی کو کوٹ کر رہے ہیں میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں تو فیفت سلائٹ ہم دکھا سکتے ہیں کہ ہماس اور ہوتیس ہوتیس ہوت ریئر میٹنگ اچھا یہ جو ہے اب یہ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے مطلب اس کو اگر آپ گہرائی سے دیکھیں نا تو ہماس اور ہوتیس یعنی ہماس ادھر سے لڑے ہیں یہ پراپر ہوتیس ادھر سے لڑے ہیں حزباللہ نے وہ ماز کھولا ہوا ہے سیریہ اور عراق جو ہے وہاں پر نسبت نسبت خاموشی ہے لیکن وہ بھی جو ہیں وہ بھی میڈیٹیرین تک اپنا میزائل فائر کر چکے ہیں تو یہ بلکل ایک ایسی جگہ پہ علاقہ کھڑا ہے جہاں پہ اور ہوتیس نے تو یہ آپ دیکھیں نا کہ مطلب ہے کہ ننانوے حملے کی ہیں انہوں نے ٹھیک ہے تو یہ پوری ظاہر ہے کہ یہ پوری کیسے بند ہو سکتے ہیں یہ تو پوری دنیا کے لیے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوئے نا کہ یہ جنگ جو ہے اس سے ہٹ کے کہتا ہے نظر کے وہاں کیا ہو رہا ہے آپ درد دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں یہ کتنی عجب سی بات ہے اور اس کا ایک آگے مجھے لگتا ہے کہ مستقل حل یعنی ابھی یہ سیس فائر کے بعد پھر اس کے بعد یہ یمن اور ہوتیز کے ساتھ ایک الگ سے بات چیت ہوگی انہوں نے اتنی پاور شوک کی اپنی انہوں نے ہیپرسونک میزائل ٹیسک کر لی ہے ایسی دوران تو وہ یمن جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک الگ سے بات ہوگی حضباللہ کے ساتھ ایک الگ بات ہوگی ان کا معاملہ مکمل طور پہ یہ غزہ اور جو مصر اور یہ اردن کے ساتھ جو موہدے ہوئے ہیں حضباللہ کا معاملہ بالکل الگ ہے جو اسرائیل کے ساتھ ہے ان کی جب سے ویڈرال ہوا تھا وہاں سے جو اسی کی دہائی میں گھز گئے تھے وہاں پہ ایک احمقانہ حرکت وہاں داخل ہو گئی اسرائیلی فوج وہاں پہ جناب باومنگز ہوئی وہاں پہ ان کے وزیر آزم کو اڑا دیا گیا پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ بیرکس پہ اٹیک ہوئے وہ قتل عام ہو گیا آگئے سابرہ شرطی اللہ پھر واپس آگئے اسرائیلی فوج مطلب ہے کہ وہ ایک عجیب ایک اسی کی تہائی میں ایک عجب تماشاں وہاں پہ ہوا ہے جو اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے مطلب گئے اور اس کے بعد مطلب دوسروں کی امریکنز کی بھی بیرکس بیر ٹیکس وزیر آزم جو تھا وہ بھی گیا مطلب بے شمار تباہی بروادی کر کے وہاں سے وڈراؤ کیا تو وہ بورڈر نہیں ابھی تک تہہ ہوا اور وہ اس سے زیادہ کوئی پیتھیک پالیسی آپ کہیں ہوئی نہیں سکتی کہ گئے اور واپس آگئے اور واپس آئے تو وہ ابھی تک اس کے بعد بورڈرین فائنل ہوا تو گئے کیوں تھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کی وڈرال کے بعد وہاں سے جو ہے وہ سوائز کے کہ وہاں خون خرابہ ہوا بہت تعداد میں جانے گئی لوگوں کی یہ واپس آگئے اسرائیل کی فوج وڈراؤ کر گئی کوئی مہادہ بھی نہیں ہوا جیسے یہ نا اسلو ایک آرڈ کچھ بھی نہیں ہوا وڈراؤ کر گئے تو وڈراؤ کر گئے وہاں سے فوج واپس آگئی اور وہ حضب اللہ اس کے بعد وہاں بیٹھی ہے وہاں پر ان کے اپنے ایک سسٹم سارا چل رہا ہے تو یہ ایک عجب معاملہ ہوا اسیہ کی دیائی میں بہرحال تو وہ اب یہ جو ملاقات ہے کل والی اب یہ ملاقات اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ ملاقات پھر دوبارہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اس تمام کہ جی وہ نتنیہ اوپے پر پھار رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور فلان ہو رہا ہے اور میں نہیں بیٹھوں گا اور یہ نہیں کروں گا اور وہ نہیں کروں گا فلان نہیں ان کی اپنے ملک میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت اس وقت ملاقات پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں اس وقت میں نے آپ سے کہاétat کہ یہ کھانا امریکنز کی طرف سے آیا ہے آپ دیکھیں کہ یہ سپینش امریکن یہ جو شیف ہے اس نے سارا بنا کے اور یہ یہ ترکی میں جو زلزل آئے ہے اس میں بیتا ہیٹی کے زیادہ پھر وہاں جو ہریکنز آتے ہیں اس میں ہی پہنچے ہوتا ہے یہ ان کی ارگنیزیشن پہنچی ہوتی ہے بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں بہت سارے ریسٹورنٹس ہیں اور یہ نون پروفٹ ارگنیزیشن ہر جگہ پہ یہ اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ہر طرف لوگ موجود ہیں یعنی اس میں جو انسانیت کے لیے بات کرنے والے لوگ ہیں وہ پھر اس میں مذہب یا اس میں کوئی قومیت نہیں کرتی اچھا اب اس میں یہ ہے کہ یہ آہ اور اچھا یہ پھر اپنے وہاں کچن چھوڑ کے آ جاتے ہیں یعنی وہاں پر جو لوکل لوگ ہیں ان کی ارگنیزیشن پھر وہاں کچنز بنا کے ٹیمپری کچن اور کھانا اور وہ سارا جب تک کے حالات بیتنیت سے دوزار دس سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہوا ہے اور ریسٹورنٹس ہیں جو کوویٹ آیا تھا تو کئی ریسٹورنٹ امریکہ میں انہوں نے وہاں پہ سوپ دینا شروع کر دیا تھا لوگ کو پکا پکا کے لوگ وہاں آتے تھے تو سوپ لگی چلے جاتے تھے بارہ تو یہ اب یہ انتہائی اہم سورتحال بن رہی ہے کہ دو روز کے بعد چوبیس گھنٹے ایتالیس گھنٹے میں ایک تو نئے پیوٹن ہمارے سامنے آ جائیں گے ٹھیک ہے پیوٹن فائی پوائنٹ او پانچویں ٹرم پانچویں دفعہ اور پیوٹن آئیں گے اور آتے ہی وہ ایک ایسی سورتحال میں آئیں گے جہاں پر ان کو اس بات کا مکمل علم ہے کہ میں فاتح بن کے کہاں یہ کہ میری حکومت گرنے جا رہی تھی چند دنوں میں کہاں یہ کہ ہمیں کولیپس ہونی جا رہا تھا آہ پابندیوں کے نتیجے میں وہ امرجوں کے سامنے آ رہے ہیں کہاں یہ کہ ان کا چائنہ اور جو آہ نورت کوریا اور یورپ کے اندر ڈیویجن ہو گئی اور ٹرم کہہ رہا ہے چوبیس گھنٹے میں ختم کر دوں گا اس کی وجہ ہے کہ میں پیسے ایک تھوٹی کارڈی نہیں دوں گا یکرین کو اور حقیقتاً یہ بات امریکہ کے پوز میں بانی شور ہو گئی ہے کہ ٹرم اور بائیڈن کے درمیان بہت تھوڑا سف بہت تھوڑا سفر ہے یہ ٹرم آگے نکلتے نظر آ رہے ہیں ابھی تو یہ ریس میں آگے پیچھے آگے پیچھے چل رہا تھا لیکن کئی جگہوں پہ ٹرم آ کے جاتے نظر آ رہے ہیں یا بائیڈن پیچھے رہے ہیں یا بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھی وہی بات کہ میں ہوں یہ ہوں ٹھیک ہے مجھے جتاوہ نہیں آ جائے گا اور کھا جائے گا یہ آئے گا اور تم کو کھا جائے گا تو بات ہی ہے کہ یہ وہ پریزیڈنٹ بائیڈن تو پھلکل اب وہ یہ جنگ بھی چھڑ گئی وہ جنگ بھی چھڑ گئی پرانی جنگیں چھڑی ہوئی ہیں اور یہ آہ جو بائیڈن ہے ان کو یہ ختم کرنا ہے بہت طریقے کے ساتھ ختم کرنا ہے کم سے کم یہ قتلیام تو ختم کروانا ہے انہیں اور لیکن ایک بات تیہ ہو گئی ایک بات تیہ ہو گئی اسی دوران جو ہے وہ دنیا یہ یوکرین میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں یوکرین کی جنگ نہ ہوتی کووڈ نہ آتا پھر بھی یہ جو کچھ ہونا ہے یہ ہونا تھا یہ کسی نہ کسی صورت یہ بلوکس یہ دنیا کسی ایک خاص رخ پہ جا رہی تھی ان واقعات میں تیز کر دی ہوں کیٹلس کا کام کیا پھر بھی یہ چائنہ اور انڈیا کے درمیان ہونا تھا جو ابھی ایک جگہ پہ معاملہ رکا ہوا ہے اور یہ آگے ہنے والے دنوں میں ہماری تو دعای کے مذاکرہ سے لو لیکن یہ کچھ واقعات ایسے ہیں جو ہونے ہی تھے اب اس میں کیٹلسٹ اس میں غزہ کیٹلسٹ اس میں یوکرین کیٹلسٹ اس میں ہیٹی جہاں پہ اچھا ہیٹی میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ یہاں پہ حکومت الیکشن الیکشن نہیں ہم تو انقلاب کے لیے آئے ہیں ہم حکومتی عبوری کانسل یہ الیکشن وغیرہ کیا ان کے جو بارویکیوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو انقلاب لے کر آئے ہیں تو ایک نیا سسٹم یہاں پہ لائیں گے ہم یہ پرانا جو ویسٹرن نظام ہے پارلیمنٹ ویالیمنٹ کا اس کو ام نیمانتے ہیں ناظرین واپس آتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین ڈاکٹر صاحب وزیراعلہ قیبر پختونخواہ کی اڈیالا جیل میں بانی پیٹی آئی سے آج ملاقات ہوئی ہے کیا کہیں یہ ملاقات کے ملاقات میں ابھی تک تو ہمیں نہیں بتا چلا کہ کیا ملاقات کے کوئی بات ساملی نہیں آئی لیکن یہ غالباً جو بات ہے وہ یہ کہ پروٹوکول کے بغیر تھے وہ اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یقیناً یہ بات جو انہوں نے ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں اب وہ آج جانے کے انہوں نے کوئی بات ایسی کی ہے غالباً کہ جو کہ شاید ممکن نہ ہو وہ یہ ہے کہ ایک کوشش علی مین گنڈاپور صاحب یہ کر رہے ہیں بقول ان کے ساتھیوں کے ابھی کسی تصدیق یا تردید میں نہیں کر سکتا لیکن ان کے ساتھی بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو خیبر پختونخواہ کی کسی جیل میں منتقل کیا جائے پنجاب کی جیل کے یا یہ جو اڈیالا کی جیل ہے اس کے بجائے خیبر پختونخواہ کی جیل میں منتقل کیا جائے اب یہ ممکن ہے نہیں ہے عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے کیا ہوتا ہے اس پہ قانونی صورتحال کیا ہے وہ بھی واضح نہیں ہے کیا ایسا ممکن ہو سکے گا تو لیکن غالباً ان کی طرف سے یہ ایک بات کی گئی ہے یا کی جا رہی ہے یا ایک کوشش ہو رہی ہے اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہی معاہدہ ہو جاتا ہے تو اگلے ایک طویل عرصے تک کا جو معاشی پلان ہے ملک کا وہ سامنے آ جائے گا ٹیکس کس پہ لگنا ہے کس پہ نہیں لگنا کاؤنٹی بیلیٹی کس کی ہونی ہے نہیں ہونی خرچے کتنے کم ہونے نہیں ہونے سسٹم کیسے آگے چلے گا یہ سارا کا سارا کیونکہ بنیادی ایشو معیشت ہے اور یہ سیکیورٹی ہے ابھی بھی اب دیکھیں آج جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کا حضرت سیکیورٹی کا ایک ایشو کانسٹینٹ فیکٹر چل رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی سیاسی عدم استحقام اور استحقام جو کہ پارلیمنٹ کے اندر اب سیٹیں کیسے کھولی آج ان کی قیادت کو یہ اچھے بڑے اختلاف آپس کے چھوڑ کے جو میں نے پہلے بھی کہا میں نے ان کی سب سے باتیں سن کے تو پھر میں پیچھے اٹھا کے اب کسی سے بھی بات نہ کی جائے کیونکہ وہ دوسرا پھر اس سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس سے بات کریں تو یہ آپس میں کر بیٹھیں ساری شخصیات بیشتر گوھر صاحب زبدست آدمی ہیں مروت صاحب ہیں باقی آپ کے جو علی زفر صاحب ہیں حامد خان صاحب ہیں باقی جو بھی شخصیات ہیں وہ جو ہیں وہ آئیں اور ایک جگہ بیٹھے اپنا ہیں کہ جلاس کر کے اور اس میں جو بھی فیصلے ہیں اور پھر وہ سب جا کے انڈورز کروا لیں لیکن یہ کہ یہ جب ہوتا ہے نا کہ ایک ایک شخص سے وہ کہتا ہے خان صاحب نے ان سے کہا ان سے یہ کہا تو وہ اس کے نتیجے میں یہ ایک ایسی ترخواست دے دیں گے دو تین شخصیات ایک ساتھ جا کے ملاقات کریں میں پارٹی کے ان کے معاملات چونکہ وہ خود نہیں ہے میں اس میں نہیں جانا جا رہا اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی اور آئی ایم ایف کے ساتھ کے معاہدہ ہوتا ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ اگر ہوتا ہے اور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا شرائط آتی ہیں اور یہ والی شرط تو بڑی اچھی ہے ان کی یہ تو مجھے بہت ہی اچھی ہے کہ جو ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہیں جو بڑے بڑے مگرمچ ہمیشہ نکل جاتے تھے اوٹ پٹانگ باتیں ہم یہاں سے بیان کرتے تھے ان کے سامنے حقیقت پسند دی کی بات ہی نہیں کرتے تھے اور اور دوسرا ایک پھر ہی نچکاری کیسے ہوگی نچکاری جب ہوگی تو سیاسی بھرتیاں ایک تو اور میں آپ کو بتاؤں سیاسی بھرتیوں کے نتیجے میں یہ جو ادارے ہیں نا آپ کبھی پی آئی اے کے لوگوں سے ملیں جو پی آئی اے میں ٹریول کریں تو بڑے زبردست آپ کو لوگ بہت بہت اچھے آپ کو ان کا سٹاپ بہت اچھا ملے گا اور بہت بدل میں ملے گا ساتھی کئی دفعہ وہ بدل بھی ہوتے ہیں کہ یہ آہ مطلب ہے کہ مطلب ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اتنے سالوں سے کبھی وہ اپنی آہ پرابلمز بیان کرنے لگتے ہیں آپ سے کبھی اور بڑے زبردست لوگ ہیں جہازوں کے اوپر وہ ائرلائنز کے اوپر وہ اس کو پرلٹیکل بنا دیا نا بھرتیاں ہو رہی ہیں اس میں یونینز بن گئی یہ سب کچھ ہو گیا تو یہ ایک میرا خواہ سے ایک ایسے ہی ہوگا جس کے اوپر ایک پورا پولی پولیسی بنا کے اور وہ نشکاری میں جو ان کا سٹاف ہے نا جو پی آئی اے کے اندر جو جنون کام کرنے والے لوگ ہیں وہ تو رہیں گے میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی بنے گا کہ پی آئی اے کے لوگ ہی سارے فارے ایسا نہیں ہوگا اس کا کوئی پلان یقیناً بنے گا پی آئی اے کا اور باقی جو سارا سسرا ہے لیکن یہ ہے کہ اصل جو بات ہے وہ ٹیکس نیٹ میں لوگ جو لائے جا رہے ہیں نا جنہوں نے کبھی ٹیکس کا سوچا بھی نہیں کہ ہمارے پاس اور ایف وی آر کا ڈیجیٹل آئیز ہو مطبع ڈیجیٹل کی ایف وی آر کی تشکیلیں نو ہو گئی اگر مطبع اس کا مطبع یہ ہو گیا کہ اچھا فلانا آدمی اتنے ٹیک مطبع بڑا کریں ہی نہیں سکتے مطبع وہ نادرہ ادھرہ کے ساتھ لنک کر دیں لوگوں کو پتا چلے کہ بھئی یہ ٹیکس میں ٹیکس مطبع ایک یہ بڑی ریفارمز کی ضرورت ہے بہت بہت جو ہے نا اس میں مطبع بجائے اس کے لوگ دیکھیں ہر غریب آدمی جو ہے نا یہ جو ٹھیلہ لگا کے بیٹھا ہے فرض کریں آپ ایک حاضر سے وہ وہ ٹیکس نہیں دے رہا وہ بھتہ دے رہا ہے وہ رشوت دے رہا ہے مجبوراں وہاں پہ ٹھیلہ لگانے کے لیے تو وہ ٹھیلے کو بجائے اس کے رشوت دے وہ اس سے کم ٹیکس دے وہ اپنا اور اس کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے کوئی ایک کہیں پر کوئی یہ ہو نا آپ جو کہتے ہیں کہ جی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں دکانوں والے یہ چھابڑی والے یہ سبزی فروز یہ سارے بھتے دیتے ہیں یہ سارے رشوتیں دیتے ہیں بھتے دیتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں جو سرکاری حل کا آ رہے ہیں جو یا جو اس علاقے کے جو بدماش ہیں جو بھی ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں اور پھر وہ غریب جو ہے وہ وہاں پہ ٹھیلہ چھابڑے لگانے کی قابل ہوتا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ مکمل تحفظ کہیں کہ وہ کہیں گے ٹیکس میں ٹیکس نیٹ میں آ گیا اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پھر وہاں جا کے کوئی اس کو تنگ کریں یہ بھی تو ایک سسٹم ضروری ہے نا جب وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو پھر وہ بھتا بھتا اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو تم یہاں کیوں کھڑے ہو بھئی اگر وہ تم نے دکان کیسے بنائی ہوئی تو اس کو ایک ریاست کو یہ بھی پھر کرنا پڑے گا کہ اس کو تحفظ ورہم کریں کہ وہ کہے کہ میں ٹیکس دیتا ہوں میں آپ تمہیں پیسے نہیں دوں گا تمہیں نہیں کھلا ہوں گا ہندہ میں ریاست کو دوں گا پیسے تو یہ ایک میرے خاصے ایک ایسا کام ہونے جا رہا ہے جو بڑا طائقی ہے اور اگر ہی ہو جاتا ہے اللہ کرے تو اس کے نتیجے میں آہ یہ بہت اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا اور دیکھیں کہ اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے عوام کے اوپر بوجھ کتنا پڑتا ہے عوام کے اوپر بوجھ تو پہلی بہت پڑا ہوا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اوپر ایلیٹ ہے ہماری جنہوں نے کیپچر کیا ہوا ایلیٹ کیپچر ان کے اوپر بوجھ پڑے تو بس ایک دو دن انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے معاہدہ تو ہونے جا رہا ہے لیکن کیا یہ ساری شرائع جو ہمارے فائدے کی ہیں عوام کے فائدے کی ہیں ان کو منوانے میں آہ مطلب ہے کہ جن کو نہیں منوا سکتے تھے ہم ہمیشہ کہتے تھے نہیں نہیں ایسے کر دو یوں ڈال دو ایسے کر دو یہ تو بڑے نیک پریزگار لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہیں سارا تو ملک میں عذاب عوام نے بفا کیا ہو گئے تو یہ عوام چٹکے وہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آ رہے ہیں تو میرے خاصے بہت اچھی بات ہوتے دیکھتے ہیں کہ آہ کس طرح کینچ شرائع کے ساتھ ہی مہدت ہوتا ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر سب ناظرین کے ساتھ آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد جی ڈاکٹر سب اپنے دوستوں اور اسیداروں گردنوہ کے لوگوں کا سب خیلکی گا اللہ افیس